تو سب سے پہلے تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر کر دیں کہتے ہیں نا کہ وکھرے جگتوں رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے پیو دی حلہ شیری شیر بنا دین دی کنڈتے تھاپی مار دلیر بنا دین دی تو آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے بھی بہت زیادہ شوک ہے ہماری ویڈیوز میں ہمارے بچے بھاگتے دھوٹتے ہستے کھلتے نظر آئیں تو یہ جو انہیں اس کی بیک سائٹ ہے آپ دیکھیں کہ ان کے کلر کتنے پیارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر کر دیں تو کہتے ہیں آج کا ویلاغ شروع تو کہتے ہیں نا کہ وکھرے جگتوں رتبے عظمت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے پیو دی حلہ شیری شیر بنا دیں دی کند تے تھاپی مار دلیر بنا دیں دی تو آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے ایک سرپرائز بھی ہے تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھنے ہیں سب سے پہلے تو میں ایک میری بہت پیاری سسٹر ہے وہ مجھے بابی کہتی ہے میں ان کے کومنٹ کا جواب دوں گی جو پچھلی ویڈیو میں میں نے کریلے بنائے تھے وہ بلکل بھی کروے نہیں تھے میری پیاری سسٹر آپ نے میرے سٹائل میں اس طرح کریلے ضرور ٹرائی کرنے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بلکل بھکڑوے نہیں ہیں اور میں نے آپ کے بھائی کے پیسے بلکل بھی ضائع نہیں کیے بہت لذیز اور مزہدار کرے لیمنا ہی ہمیں نے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی بہت زیادہ شوک ہے ہماری ویڈیوز میں ہمارے بچے بھاگتے دھوٹتے ہستے کھلتے نظر آئیں تو ہر کام میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ جو مناسب وقت ہوتا ہے سیئی ٹائم ہوتا ہے اس پہ آپ کی وہ بات پوری ہو جاتی ہے آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے تو ہم بھی اللہ کی رضا میں خوش ہیں کہ ہوں گے انشاءاللہ ہمارے بھی اولاد ہوگی بچے ہوں گے لیکن اب بھی ہمارے بچے نہیں ہیں آپ کے بطی جی بطی جیان نہیں ہیں میری پیاری سسٹر نے پوچھا تھا کہ ہمارے بطی جی بطی جی ان سے بھی ملاقات کروا دیں تو نہیں ہے آپ ہمارے لئے دعا کریں میرے ہزبن کو بہت زیادہ شوق ہے کہ ہماری بیٹی ہو تو آپ ہمارے لئے دعا کریں اللہ پاک ہمیں پیاری سی بیٹی دیں بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں تو بیٹی کی زیادہ شوق ہے میرے ہزبن کو تو سب ویور سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اولاد دیں تو آج کا جو سرپرائز ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلتے ہیں ابھی آپ کو سرپرائز بھی دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جس سے ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے بلکل صحیح بات ہے یہ تو یہ میرے ابو ہمارے لئے عید کے کپڑے لے کر آئے تھے تو میں نے سچا آپ کو بھی دکھاؤں عید کی شاپنگ ہمارے ابو نے ہمارے لئے کی ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنے پیارے کلر ہیں کلر فل وہ جوڑے ہمارے لئے لے کر آئے ہیں میرے لئے اور تائرہ کے لئے تائرہ میری چھوٹی سسٹر ہے تو ابھی میں آپ کو اپنی کمیز کا ڈیزائن چیک کرواتے ہیں یہ گل ہے اور یہ جو انہیں اس کی بیک سائٹ ہے آپ دیکھیں کہ ان کے کلر کتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ میرے ابو کی پسند بہت اچھی ہے اللہ پاک ہمارے ابو کا سیاہ ہمیں شاہ قائم رکھیں میں تو بہت زیادہ دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہمارے ابو کو صحت اندرستگی والی لمبی زندگی دیں تو ابھی یہ جو انا دوسری کمیز ہے دیکھیں بلکل سیم دونوں ریس ہیں چھوٹی کا بھی اور میرا بھی اور ابھی میں آپ کے جو انا اس کیا دبٹہ بھی چیک کرواتی ہوں یہ دبٹے ہیں یہ بھی ہم نے الادہ نہیں کیے دونوں دیکھیں بہت کلرفل مجھے بہت زیادہ پسندہ ہیں کپڑے بہت زیادہ یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے دونوں ابھی جو انا ہم نے الادہ نہیں کیے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کلر ہے اور اس کے ساتھ جو شلواریں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی مجھے بو کی چوائس بہت ہی اچھی ہے وہ جب بھی ہمارے لئے کپڑے لے کر آتے ہیں ہم بہت ہی پیارے کلر ہوتے ہیں اسی طرح سردیوں میں گرمیوں میں اکثر ہی وہ لے کر ہمیں دیتے رہتے ہیں کپڑے تو یہ جو ہے نا اس کی شلواریں ہیں فروزی کلر کی بہت ہی پیارا کلر ہے زبردست ماں باپ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں ماں نہ ہوں تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا اور اگر باپ نہ ہوں تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا تو ابھی میں آپ کو کچھ اور جوڑے بھی دکھاتی ہوں یہ رزاق صاحب کا ہے میرے ہزبین کا یہ بھی اببو لے کر آئے ہیں عید کے لئے اور یہ جو ہے بائیک ہے میرے جو بینوئی ہیں ان کا ابتحاج کا جوڑا ہے انشاءاللہ یہ کپڑے حمید تیسلائی کر کے پہنیں گے حمید تو ہماری اس دنیا میں نہیں ہے اللہ پاک انہیں جنت نصیب کریں اور ہمارے اببو کو لمبی زندگی دیں تو ابھی دیں اجازت اللہ حافظ